سٹوڈنٹس اس موڈیول میں اب ہم ڈسکس کریں گے اینادھر ویری ویری ایمپورٹنٹ سوشل نیٹ ورک that is ای میل ای میل جو ہے جب ہم نارملی آپ لوگ جو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے کلیبوریشن یا کلیبوریٹیو پلیٹ فرمز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو انڈر ریٹ کرتے ہیں but it is still ویری ویری یوزفل اور سپیشلی پرسنل بزنس اور ایک چیز یہ بھی اس میں جو ایمپورٹنٹ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں so that is mostly a public information لیکن اس ای میل یہ ہے کہ that is private that is between آپ کا جو آڈینس ہے selected ہے آپ اپنی مرضی سے کسی کو ای میل بھیج سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو کسی کی ای میل ریسیو کریں یا نہ کریں whereas سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں یہ پرابلم نہیں ہے پرابلم نہیں بڑھ یہ لیمیٹیشن نہیں ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکے کہ دونوں کا objective ڈیفرنٹ ہے ای میل آپ بہت سار بزنس میں بے شمار information ہے جو ای میل پہ exchange ہوتی ہے proposals آپ کے اور you know so much business information جو ہے وہ آپ اس میں شیئر کرتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پہ اچھا ایک اور interesting fact جو privacy اور security کے point review سے ای میل کے اندر جتنی آپ نے information کسی کے ساتھ شیئر کی ہے وہ جو آپ کا ای میل سرور ہے اگر تو وہ آپ کا اپنا private ہے آپ کی company کا it remains with you یا آپ کا جو فرض کریں گوگل ہے hotmail ہے یا yahoo ہے تو وہ وہاں تک confine رہتی ہے right and they are bound کہ وہ information کسی سے شیئر نہیں کرتے ان کا جو بھی وہ جو statements ہوتی ہے privacy کی یا t.o.r اس میں یہ چیزیں mention ہیں whereas اس لیے یہ important اور اس کا ایک اپنا role ہے just keep in mind اور جو دوسرا جو آپ کا جو باقی جو social media platforms ہے obviously اس لیے اس میں when you register جب آپ کسی بھی social media پہ اپنا account بناتے ہیں تو basically اس کا objective یہ ہے کہ آپ you want to you know maybe become part of some group or some some social circle تاکہ وہاں پہ آپ اپنے آپ کو آپ ایسے بھی کہہ ساتھ you just want to be part of something you want to you know make a point on something تو اس کا objective different ہے you want to participate you want to maybe show off or whatever لیکن ان دونوں کا objective different ہے تو point i am trying to make here is کہ email is not لوگ زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے but this is very very important area as a social network اب آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں google is definitely جو سب سے بڑا search engine ہے وہ google ہے اسی طرح جو وہ free email provide کرتے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ جو user ہے اس وقت دنیا میں اس کے آپ دیکھیں کہ top پہ جو ہے تقریبا 970 million which means کہ ایک عرب سے کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ لوگ google کا email use کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو hot mail ہے پھر یہ yahoo mail ہے پھر اور جو دوسرے platform ہے تو اب یہ imagine کریے کہ یہ جو سارے جو آپ کے یہ پھر کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں which i have never used but i cloud بھی یہ ان کا اے والی اے والی امریکہ online ہے یہ امریکن platform ہے تو اس پہ بھی کم user لیکن آپ کا جو یہ جو مایکروسافٹ outlook یا یہ اس کے دو تین ناموں سے مایکروسافٹ offer کر رہا ہے اس وقت outlook بھی بنا دیا اور اس کے کوئی دو تین نام ہے یہاں پہ کہہ لکھا outlook mail ہے یہ اور ایک آد اور بھی نام ہے اس کا جو مایکروسافٹ کا email platform ہے یا live بھی ہے کچھ اس طرح سے کر کے اس کا نام ہے but essentially یہ ایک مایکروسافٹ کا platform ہے انہوں نے basically کیا یہ ہے کہ جیسے میں نے i created my hotmail account میں بھی شاید بیس سال پہلے میں نے بنایا تھا وہ میرا آج بھی وہی چلنا ہے تو میں hotmail use کر رہا لیکن majority of the youth they have their gmail accounts اسی طرح yahoo کا account بھی لوگوں جو پرانے accounts ہیں وہ yahoo پہ ہیں تو اس طرح یہ جو مایکروسافٹ ہے ان کے جو accounts ہیں ان کے دو تین ناموں سے وہ چلتے ہیں but it is essentially one email کا جو platform ہے وہ ایک ہی ہے but gmail is definitely dominating اور یہ بہت زیادہ ابھی بھی جو ان کی جو value ہے جو جیسے جو different company ہیں جو purchase کرتی ہیں تو still these platforms they are very very valuable اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس لوگوں کی information ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بلکل شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم نے data science کا سبجیکٹ ہے data science hype کی بات کی تو one of the reason is کہ جو data ہے اس کو analyze کرنا وہ لوگوں کی information ہے ان کی buying habits ہیں ان کے جو social یا جو دوسرے economic affairs ہیں وہ کس طرح سے وہ data available ہے اور different companies ہیں welfare کا ہو سکتا ہے وہ impact کس طرح سے create کیا جا سکتا ہے اور وہ جو کس طرح سے چیزیں بہتری کی طرف آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں اب email میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی جو almost a billion تو اپنا gmail کے user ہیں اس طرح میں یہ کہ کوئی limitation نہیں ہے دیکھیں this is very interesting to understand کہ facebook پہ اگر آپ کا ایک آپ نے اپنا account بنایا تو جتنے facebook کے آپ کے دوست ہیں یا آپ کے circle کے لوگ ہیں they are connected with you right لیکن email میں آپ کے پاس جی mail کا account ہے تو آپ yahoo پہ email بھی سکتے ہیں آپ کے پاس اگر hotmail account ہے تو آپ gmail پہ بھی اپنا email بھی سکتے ہیں یا آپ جو آپ کے private business accounts ہیں جو email accounts ہیں آپ ان پہ بھی اپنی email exchange کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ہر ایک جو بھی tool ہے جو بھی platform ہے اس کے اپنے آپ سمجھئے advantages ہیں and then there are some limitations as well as you remember i never say disadvantages limitations ہوتی ہیں you can جیسے ہی آپ کو لگتا کہ اس کا disadvantage ہو سکتا ہے you start using maybe a different medium یا آپ اس کو limit کر لیتے ہیں اپنی utilization کو and that is how you can avoid that disadvantage right تو اس میں پھر آپ these are different people they have different email addresses and then they are connected with each other اور یہ basically یہ بھی ہو سکتا ہے interestingly کہ اگر ایک اگر میرا hotmail کا account ہے تو میں ایک ہی email ایک message میں send کرتا ہوں ایک دو تین چار پانچ لوگوں کو and they are on different email networks so internet four five different جو email platforms ہیں ٹھیک ہے کہ ایک میں نے message بھیجنا ہے میرے دوست ہیں کچھ ایک private address ہے yahoo کا gmail کا live کا ہے ایک کسی اور کا ایک صرف company address ہے تو one message can be shared with everyone right اور پھر اس کے اندر جو آپ کا inbox وہ ہے جہاں پہ آپ email receive کرتے ہیں اور پھر آپ کا out box جس کے through آپ email send کرتے ہیں تو basically اس کا process ہے کہ آپ نے email draft کی آپ نے اس کو send کیا تو through your out box جو بھی recipient ہے آپ target اس کے پاس پاس کو control کر سکتے پھر اس میں ایک اور option ہوتا most of the platform they offer کہ آپ اس کو acknowledgement لے لیتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں آپ خط بھیجتے تھے تو وہ اس کے ساتھ بھی acknowledgement کی receipt ہوتی تھی کہ ہاں جی ہم نے پوسٹ office ہے اگر اگر آپ نے مانگی ہے تو وہ دے سکتا ہے but that is on the description of the recipient it is not آپ اس کو impose نہیں کر سکتے اس کے اوپر but in some cases لوگ prefer کرتے ہیں especially in the business emails جو آپ نے email کی ہے اس پہ آپ کو acknowledgement مل جائے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی email receive ہو گئی ہے کیونکہ sometime جو email ہے آپ کی it goes to the spam یا junk folder یہ وہ basically ایک folder ہوتا ہے آپ email account کے اندر unwanted emails جو کہ آپ کہتے کہ یہ spam بھی اس کو کہتے ہیں spam بھی کہتے ہیں junk بھی کہتے ہیں maybe you can spam اور junk تو اس سے بھی آپ کو پھر sometime یہ ہوتا کہ آپ important email بھی by mistake وہ junk کے folder میں چلی جاتی ہے then you go and find out اور sometime وہ آپ اس کو retrieve بھی کر لیتے اور آپ کے پاس option بھی ہوتا کہ آپ اس کو واپس اپنے اس کے اندر لے آئیں جو آپ کا inbox ہے جو last diagram تھی اس کے اندر simply ہم نے you know we just mentioned entities اب اس diagram میں basically we have named those entities کہ یہ different لوگ ہیں جو آپ کا social network کا حصہ ہے وہ کون لوگ ہیں آپ ان کو identify کس طرح سے کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو email کس طرح سے بھیج سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ جو information exchange کرتے ہیں پھر اس میں ایک اور بڑی interesting چیز ہے email میں especially کہ آپ attach کر سکتے ہیں different type of files جو format کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے word کی file ہے pdf کی file excel کی sheet ہے وہ کوئی کسی بھی ترہ کوئی even video content ہے آپ کا voice message ہے یہ ہر طرح کی that is your internet تو جو internet کی bandwidth ہے یا capacity internet کی that matters a lot تو اس میں پھر بہت سارے جو email service provider ہیں وہ limit لگا دیتے ہیں کہ file آپ نے بھیج نہیں ہے جو attachment ہے email کے ساتھ it should not be more than suppose is کا size 5 mb سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے 25 mb سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو especially جو آپ کے free accounts ہیں ان میں یہ limit نہیں ہوتی لیکن جو until after it is too huge کہ 20-25 mb کی file آپ نے لگا دی ہے تو وہ پھر جو problem create ہوتی لیکن جو business accounts ہوتے ہیں private companies کے email exchanges ہوتے ہیں وہ پہ وہ limit ضرور کی اور ہر چیز کی تو they have to make sure کہ ان کا جو پورا network ہے it should be used in optimum way یہ نہیں ہے کہ جیسے فرض کریں کہ ایک جیسے بڑا common phenomena جیسے festive season فرض کریں new year greeting ہے christmas ہے تو لوگ بہت زیادہ messaging کرتے ہیں اس سے کیا آتا کہ آپ کا پھر جو business کی جو performance ہے وہ آپ کی impact ہوتی ہے اور internet sometime وہ آپ کا چوک ہو جاتا ہے تو اس طرح کی جو situation ہے اس کو بھی avoid کرنے کے لیے جو different rules ہیں آپ ان کو apply کرتے ہیں and that is how you can make good utilization of your email accounts ہیں آپ ان کو آپ کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو i hope that you have a basic understanding کے جو email accounts ہیں اس کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ use کر ہیں as a social media یا ایک social network